ہمارے ساتھ زاکرِ علی بیس سمرزیدی صاحب ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے کہ آج وہ کس سلسلے میں اتجاج کر رہے ہیں اور وہ اپنی آواز کو کس حکومت کے خلاف بلند کر رہے ہیں سمرزیدی صاحب انیس سو چھبیس میں سعودی حکومت کی طرف سے آج ہی کی تاریخ آٹھ شوال کو مدینہ منورہ میں جنت الوقی کو مسمار کیا گیا تھا وہ بلڈوزر چلا دیئے گئے اور اس کی تلیل یہ دی گئی تھی کہ اسلام میں صرف اللہ اللہ ہے اللہ کی عزت ہے اللہ کی تقریم ہے اللہ کی عبادت ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے آگے سر جھگانا یہ حرام ہے یہ بدت ہے اور اس نظریے کو محمد ابن عبدالوحاب ابن تہمیہ کے اس سے لے کے آیا تھا اس نظریے کو سعودی حکومت نے تقویت بخشی اور اس کے بعد آٹھ شوال کو دنیا نے تہشت کر دی گا یہ مظاہرہ دیکھا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کے قبر پہ جو گمبت تعمیر تھا اسے گرایا گیا اس کے ساتھ آل رسول امام حسن علیہ السلام اور حضرت زین العبدین علیہ السلام اور اس کے علاوہ ہمارے پانچویں امام اور چھٹے امام ان کی قبروں کو مسمار کیا گیا اور اس کا ثبوت دیا گیا کہ ہم کو آل رسول سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آثار مٹ جائیں گے تو پھر ان کا ذکر ختم ہو جائے گا مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ تم ان آثار کو مٹانے کی کوشش کرو گے ہر سال آٹھ شوال کو زیادہ سے زیادہ ملیسے ہوں گی زیادہ سے زیادہ احتجاج ہوگا زیادہ سے زیادہ پروٹیسٹ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت ہوگا اور جب زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت ہوگا تو دنیا سمجھ جائے گی کہ کس نے یہ ظلم کیا ہے رسول کا وفادار کون ہے اور رسول کا غدار کون ہے یہ احتجاج جنت البقی کے انہدام کے سلسلے میں ہو رہا ہے اور صرف اس ملک میں یا اس شہر میں ہی نہیں ہو رہا ہے بلکہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے جہاں جہاں بھی شیعہ ہیں جہاں جہاں بھی انسانیت کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ مولا کے طرف سے اور ان کے حقوق کے لیے بول رہا ہے آواز اٹھا رہا ہے